ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے ایک بڑے میاں مری مرائی اونٹنی پر بیٹھ کر آئے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نبی ہے آپ محمد ہے اور اوپن چیلنج کر دیا دیکھو مجھے ایمان کی دعوت مت دینا میں مسلمان نہیں ہوں میں تو یہودی ہوں یہودی کسٹوں کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو کیا فرمایا وہ بڑے میاں کہتے ہیں اللہ کے رسول میں مسلمان نہیں ہوں مجھے کلمے کی دعوت مت دینا مجھے اچھے عمال کی دعوت مت دینا میں تو صرف آپ کے سامنے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ میری مری مرائی اونٹنی ہے میں آپ سے اچھی اونٹنی کا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں ارے میرے دوستوں اگر ہم ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بھئی تجھے ایمان قبول نہیں کرنا تھا آیا کیوں میرے پاس چل نکل یہاں سے تو کونسا میرے پاس مانگنے والا نہ تجھے ایمان قبول کرنا نہ تجھے اچھے عمال کرنے نہ کچھ کرنا وہ میرے پاس بھگ مانگنے کے لیے آ گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو آپ نے صحابہ اکرام میں اعلان کر دیا کون ہے جو اس بڑے میاں کو اونٹنی دے دے کون ہے جو اس بڑے میاں کو اونٹنی دے دے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کو جنت کا اعلان کرتا ہوں اور صحابہ اکرام ہر وقت اس بات کی خواہش میں رہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کب یہ بات نکلے کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے اس لئے کہ صحابہ اکرام کو مال سے محبت نہیں تھی صحابہ اکرام مال سے بھی زیادہ اولاد سے بھی زیادہ تمام رشتے داروں سے زیادہ ہمارے آقا سے محبت کرنے والے تھے تو ہمارے آقا نے جب یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اس بڑے میاں کو اونٹنی دے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کو جنت کا اعلان کرتا ہوں اس کے لئے جنت کا وعدہ کرتا ہوں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبادہ بن سامت کیا نام ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے فرمانے لگے میں دوں گا اس لیے میرے پاس دو اونٹنی ہیں صحابی کا یقید دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرماتے اللہ کے رسول میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں میں ایک اونٹنی یہ بڑے میاں کو دے دوں گا اور فرماتے کہ اللہ کے رسول اس سے اچھا کونسا سودا ہے اس سے اچھا کونسا سودا ہے کہ دے رہا ہوں ایک اونٹنی اور اللہ مجھے پوری جنت دے رہا ہے آپ نے جنت کا اعلان کر دیا اب وہ بڑے میاں نے اونٹنی کو تو لے لیا اور اونٹنی کو مزید نبی کے باہر باندھا پھر اللہ کے رسول کے پاس واپس آئے سننا میرے پیارے دوستو سننا اللہ کے رسول کے پاس واپس آئے کہا کہ اللہ کے رسول اصل معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں کون ہے مسلمان نہیں ہے یہودی ہے اور کہہ دیا میں ایمان تو قبول کرنے والا نہیں ہوں لیکن میں نے تو سنا ہے کہ نبیوں کے دل میں رحم بہت ہوتا ہے میں نے تو سنا ہے کہ نبیوں کے دل میں رحم بہت ہوتا ہے آپ تو رحمت والے ہیں میرے پاس کپڑے کا بھی انتظام نہیں ہے اللہ کے رسول نے پھر اپنے مجمع میں اعلان کر دیا کون ہے جو اس بڑے میاں کو کپڑے دے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کو جنت کے لباس کا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی قبر میں جنت کا لباس بچھائے جائے گا اس کی قبر میں جنت کا لباس ہوگا ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری کیا نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے فرمانے لگے اللہ کے رسول میرے پاس تین چار جوڑی ہے اللہ کے رسول اگر آپ کہے اتنے جوڑ میں ان کو دے دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حضرت ابو سعید خدری فرمانے لگے اللہ کے رسول اس سے سستہ کون سا سودا ہے کہ بڑے میاں کو کپڑا یہاں دنیا کا دوں گا اللہ میری قبر میں جنت کا کپڑا بیچھا دے گا اللہ میری قبر میں جنت کا کپڑا بیچھا دے گا میرے پیارے دوستو وہ بڑے میاں کو کپڑا بھی مل گیا اخیری بات میرے پیارے دوستو وہ بڑے میاں واپس آئے اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدلا اور وہ بڑے میاں کہتے ہیں اللہ کے رسول اصل معاملہ بھوکا بھی تو ہے مسافر آدمیوں کھانا کچھ نہیں کھایا ہے میرے پیارے دوستو سننا یہ بات جب کہی ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسوں کے کترے جاری ہو گئے اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن سے میں خود روزی کا انتدار کرتا ہوں تین دن ہو چکے مجھے بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا اور میرے پیارے دوستو سننا روایتوں میں موجود ہے تین سو یا تین سو سے زائی صحابہ اکرام کا مجمع مسجد نبی میں موجود تھا اور ہمارے آقا نے اعلان کر دیا کون ہے جو اس بڑے میاں کو کھانا کھلائے اللہ اس کو جنت کا کھانا کھلائے گا میرے پیارے دوستو تین سو صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی کھڑا نہیں ہوا کہ میں کھانا کھلاؤں کتنی گربت تھی کتنی گربت تھی لیکن سخاوت کا عالم دیکھو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی کیا نام ہے حضرت سلمان فارسی ربی اللہ تعالیٰ نے فرما دے مجھے شرم آنے لگی مجھے شرم آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کسی سائل نے اونٹ کا سوال کیا اونٹنی کا سوال کیا تو اونٹنی مل گئی کپڑے کا سوال کیا تو کپڑا مل گیا لیکن کھانے کا سوال کیا تو کھانا نہ ملا حضرت سلمان فارسی فرماتے مجھے شرم آنے لگی اور میں دوڑے دوڑے مدینے میں گیا اور لوگوں کے گھر پر جا کر کہتا تھا کہ اللہ کے رسول کی مہمان نوازی کا اللہ کے رسول کی عزت کا واسطہ اللہ کے رسول کی عزت بچ جائے گی اللہ کے رسول کا ایک مہمان ہے کسی کے پاس دو روٹی ہو تو دے دو لیکن وہ مدینے میں غربت کا زمانہ تھا ہر گھر سے آواز آئی کوئی کہتا میرے گھر میں ایک دن کا فاقہ کوئی کہتا میرے گھر میں دو دن کا فاقہ کوئی کہتا میرے دن میں تین دن کا فاقہ پھر وہی حضرت سلمان فارسی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی حضرت فاطیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے ہیں اور فاطیمہ سے فرمایا فاطیمہ تیرے اببہ کے وہاں مہمان ہے فاطیمہ تیرے اببہ کے وہاں مہمان ہے تیرے اببہ کے وہاں اونٹ مانگا گیا تو اونٹ مل گیا کپڑا مانگا گیا تو کپڑا مل گیا اب روٹی کا سوال ہے گھر میں کچھ ہو تو دے دو تاکہ اللہ کے رسول کی عزت بچ جائے گی اللہ کے رسول کی عزت بچ جائے گی اور ایک مہمان کا پیٹ بڑھ جائے گا میرے پیارے دوستو حضرت فاطیمہ نے فرمایا کہ اگر اببہ کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو بیٹی کے گھر میں کھانا کہاں سے ہوگا آج میرے پیارے دوستو اگر ہم یوں اعلان کر دے کہ اس محلے میں کون ایسا گھر ہے جس نے کچھ بھی نہ کھایا ہو کبھی نہیں ہو سکتا ایسا ارے میرے پیارے دوستو گریب کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا لیکن حضرت فاطیمہ فرماتی ہے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے حضرت فاطیمہ نے کیا فرمایا کہ ایک کام کرو سلمان فارسی تم سائیڈ میں ہو جاؤ میں اپنا سر کا دو پٹا نکال کر آپ کو دیتی ہوں اور بازار میں مدینہ کے بازار میں ایک اور یہودی ہے جس کا نام ہے شمعون کیا نام ہے یاد رکھنا شمعون نام ہے اس بازار میں اس کی دکان پر وہ روٹی کا کاروبار کرتا ہے اس کی دکان پر جاؤ اور اس کی دکان پر یہ میرا دو پٹا گروی رکھ دو اور اس سے دو روٹی لے لو گروی دو پٹا رکھ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کا اکرام ہو جائے گا میرے دوستو وہ حضرت سلمان فارسی حضرت فاطمہ کا دو پٹا لے کر گئے ہیں اور وہ شمعون کو کہا کہ اللہ کے رسول کے یا مہمان ہے اللہ کے رسول کے یا مہمان ہے اللہ کے رسول کے دربان میں اونٹنی مانگی گئی تو اونٹنی مل گئی کپڑا مانگا گیا تو کپڑا مل گیا اب صرف کھانے کا سوال ہے لے یہ فاطمہ کا دو پٹا اللہ کے رسول کی لاتلی بیٹی کا دو پٹا ہے تیرے پاس گروی رکھ لے اور دو روٹی تو مجھے دے دے میرے پیارے دوستو روایت میں موجود ہے کہ وہ شمعون دو پٹے کو رکھتا ہے اور روٹی کو نکالتا ہے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے آنکھوں سے رو رہا ہے اتنا رویا اتنا رویا سلمان فارسی کہتے ہیں تو روتا کیوں ہے ارے میں نے تو تس سے روٹی کا سوال کیا ہے اور میں نے یہ کہا کہ یہ فاطمہ کا دو پٹا گروی رکھ لے تو وہ شمعون یہودی کیا کہتا ہے میں تو ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں کیا کہتا ہے میں تو ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں نے تورات کو پڑا ہے تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ ہوگا کہ آقا دو جہاں کی بیٹی کسی غیر کے پیٹ بھرنے کے لیے اپنے دو پٹے کو کسی کی دکان پر گھروی رکھے گی وہ نشانی میں آج پا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول کے لادلی بیٹی کا دو پٹا میرے سامنے لائے گیا میرے دوستو وہ شمون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدلس میں آیا ہے وہ بڑے میاں کو تو دو روٹی دے دی وہ تو کھا رہے ہیں سننا میرے دوستو کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے اور آپ کا دل کتنا سخی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمون سے باتیں کی شمعون نے ساری باتیں اللہ کے رسول کو سنا دی اور وہ صحابہ اکرام کے مجمع میں ایک سنناٹہ چھایا ہوا ہے اور وہ بڑے میاں وہ تو روٹی کھانے میں مشغول ہے لیکن بار بار دیکھتے کہ پتہ نہیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں سنناٹہ چھایا ہے کبھی اللہ کے رسول روتے ہیں کبھی شمعون روتا ہے وہ بڑے میاں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا بڑے میاں نے روٹی کو چھوڑ دیا کھاتے تھے کھانا بند کر دیا اور تاکہ بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے یہ شمعون کیوں روتا ہے یہ اللہ کے رسول کیوں روتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نہیں پہلے تم کھانا کھالو پھر تمہیں پوری داستان سنائی جائی نہیں پھر وہ بڑے میاں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا جب تک یہ داستان مجھے نہ سنالو میرے پیارے دوستو ہمارے آقا نے ساری داستان سنائی ہے شمعون نے ساری داستان سنائی ہے پھر وہ بڑے میاں کہتے ہیں کہ میں اس سے بڑا بدنصیب مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ میری وجہ سے شمعون ہدایت پا جاوے اور میں ہدایت سے محروم رہ جاؤ میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا کلمہ پڑو وہ بڑے میاں کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑوں گا کلمہ نہیں پڑوں گا میں تو عجیب ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں اور اسی وقت دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اللہ اگر تجھے میرا محمد پر ایمان لانا اگر تجھے میرا محمد پر ایمان لانا پسند ہے تو تو اس وقت میری روح نکال دے اور مجھے موت دے دے اللہم ان تقبلت ایمانی فقبض روحی اے اللہ اگر محمد پر ایمان لانا تجھے قبول ہے تو میری روح کو اسی وقت نکال لے اور اسی وقت وہ بڑے میاں زمین پر پڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے تو میرے پیارے دوستو اس واقعے سے سبق کیا ملا کہ صحابہ اکرام کبھی بھی اپنے مال سے محبت نہیں رکھتے تھے بلکہ صحابہ اکرام مہمان کا اکرام زبردست کرتے تھے صحابہ اکرام کے پاس کوئی مانگنے والا آ جاتا اس کو آپ کبھی خالی نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی اخلاق تھے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ جم جم کر ایمان قبول کرتے تھے دعا کرو اللہ ہم سب کے ایسے اخلاق نصیب فرمائے ایسا خرص کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے جو اصاف تھے اللہ ایسے اصاف ہم سب کی زندگی میں داخل فرمائے